اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ ایک خاتون جو ہے اس کا ہسوینٹ اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کے گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بہت قریبی نمائندے نے اس نیوز کو جو ہے پبلک کیا اور کچھ نیوز چینلوں نے بھی یہ نیوز چلائی اس نیوز کو دیکھنے کے بعد میرے ایک بہت قریبی دوست نے ڈونیشن کی ہم آج راشن لے کے ان کے گھر پہ آپ پہنچے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں اور کون کونسی چیزیں چاہیے اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کو ہسوینٹ کیوں چھوڑ کے چلا گیا بھائی پتہ نہیں کیوں وہ اس نے دوسری شادی کار لیا یہ دس دن کی بچی تھی تو وہ چلا گیا اس نے دوسری شادی کی ہے تو میرے پانچ بچے تھے میں بہت پرشان رہتی ہوں کیونکہ لوگوں کے گھروں میں جب میں کام کرنے جاتا ہوں یہ بچی میری ساتھ ہوتی ہے تو لوگ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی بچی ہے ہم تمہیں کام نہیں دیں گے تو میں نے ادھر جو ہے میرے جال اس کا بھی کام کرتی ہوں اور میری بیٹی بھی بڑی کام کرتی ہے میں بہت پرشان نہیں ہے ہمارا گھر نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے گھر کے لیے کھانے کے لیے ہوتا ہے یہ بچے میرے دو سکول جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ان کی ابھی تک وردی نہیں مجھے لینی ہوئی تو میں بہت پرشان رہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ میرے یہ بچے بس پال جائیں اللہ ان کی زندگی کریں بس میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے عزت کے ساتھ کوئی مدد کر دے اللہ کے واسطے ہی مدد کر دے میرے گھر کے لات دیکھ سکتے ہیں آپ آئے ہیں بھائی آپ کیمرہ مار کے دیکھیں میں جہاں رہ رہی ہوں میرے گھر میں واش روم نہیں ہے بار کا دروازہ نہیں ہے میں بھائی کے گھر میں رہتی ہوں تو بھائی بھی کبھی کبھی نکال دیتے کہتے کہ میاں تمہارا چھوڑ کے چلا گیا میں کیا کروں تو اپنے جو بھی سسٹم کرنے اپنا کار لو تو میں کہاں جاؤں پانچ بچے لے کے میں کہاں جاؤں اچھا تو آپ کی جو بڑی بچی ہے وہ کتنی ایج کی ہے ہے اٹھارہ سال کی ہے اور وہ بھی پاڑی ہے یہ نہیں نہیں وہ ویٹروں کا کام کرتی ہے کونسی جگہ پہ یہ حال جو ہے میرے جال جو ہوتے ہیں ان میں کام کرتی ہے جو بھی بلاتا ہے پھر ہم دونوں ماں بیٹی ادھر حال پہ کام کرنے چلی جاتی ہیں اور آپ کے دونوں بچے سکول جاتے ہیں ابھی بھی کے نہیں جاتے ہیں میرے بچے دونوں سکول جاتے ہیں مگر میں ان کا مینج نہیں کار سکتی کو وردی نہیں لے سکتی یا میں ان کا خرچہ نہیں برداشت کار سکتی یہ دونوں جاتے ہیں اور آپ دیکھنے مالک کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آپ کو کون سی ایسی جو سلتے ہیں وہ چاہیے بس یہی سلتے ہیں چاہیے کہ میرا گھر ہو میرے بچے چلو سکون سے کھاتے بھی تے ہو ان کی فرمیشیں پوری چلو کپڑا جتی تو ہو نا کوئی سکول کا یونیفارم تو ہو نا بس میں اور کچھ نہیں مانگتی بس میرا اپنا گھر ہو مجھے کوئی بھی اللہ کے واسطے میرے مددکار دے چلو میرے بچے سوکے ہو جائے میں اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی آپ کون سی سکول میں پاڑے ہو گوھر میں اور آپ کے پاس یونیفارم موجود ہے کوئی نہیں کوئی نہیں آپ دیکھنے مالک کو کیا بولوگے کہ آپ کو کوئی یونیفارم لے دیں ہاں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی عرضی سنی ہے امید کریں گے کہ آپ ان کی بات سننے کے بعد ضرور کچھ ایسی ہیلپ کریں گے تاکہ ان کے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں ان بچوں کے لئے یونیفارم لے کے ہم ان کو دے سکیں اور نیچے ہم انشاءاللہ ان کا ضرور نمبر مینشن کریں گے اور نمان بھائی بھی ہیں اس ایریے کے نمائندے ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور امید کریں گے کہ آپ لازمی ان تاکہ ڈونیشن پہنچائیں گے تاکہ ان کی جوان بچی ہے ان کے گھر کا دروازہ بھی نہیں ہے گھر میں واش روم بھی ٹھیک نہیں ہے گھر کا ٹوٹ فوڈ کا کافی شکار ہے اس کے بعد اپنا گھر بھی نہیں ہے یہ ان کے بھائی کا گھر ہے کب وہ چائے انہیں نکال سکتا ہے تو پلیز ہم ریکویسٹ کریں گے آپ سے کہ جلد سے جلد ان کے لئے کچھ نہ کچھ اچھا کیا جائے جی شکریہ